حوالات کے سلاکھوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا وہ پچیس چھبیس سال کا خوبصورت نوجوان قتل کے مقدمے میں دو تین دن پہلے ہی یہاں لائیا گیا تھا جہاں سے چند دن بعد عدالتی کاروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا اس لیے گالب گمان تھا کہ ایک دو پیشی کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی میں ایک آدمی والا ہوں اور پہلے ہی دن سے میرا رویہ اور لہجہ اس کے ساتھ کافی سخت رہا تھا لیکن اس کے لبوں پہ ہمیشہ ایک دل موح لینے والی مسکراہت ہوتی تھی اور ہمیشہ مجھے بڑا سمجھتے تھے عدب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور مجھ جیسا سخت انسان بھی دو دن میں ہی اس کے اچھی اخلاق کے سامنے ہار گیا تھا اب وہ سلام پھرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا وہ اس طرح خوشو و خضو سے دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے اس کے وہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہو دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر وہی مسکراہت نمودار ہوئی اور وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا آج خلاف معمول میرا لہجہ کافی نرم تھا باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ واقعی اس نے قتل جیسا جرم کیا ہے کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو پھر میں ایسا گھنونا جرم کیسے کر سکتا ہوں اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو پھر میں نے سوالیا نظروں سے اس کی طرف دیکھا جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے ان سب کو اپنا کمال اور حق سمجھتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہمارے علاقے کے ایک بڑے اصل انسان نے قتل کر دیا اور اتفاق سے میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا اس نے مجھ پر الزام لگا دیا جھوٹے گوا بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں آ گیا مجھے دکھ سا ہوا تو ہمارے گھر والوں نے کچھ نہیں کیا گھر والوں نے اپنے سے کوشش کی تو وہی بات اس معاشرے میں جو بھی ڈر کے مارے اس کا ساندھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو وہ پھر سے مسکرائیا مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر حیرت ہوئی کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں تک تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے انشاءاللہ مجھے کچھ ایسا نہیں ہوگا میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہ کے بھی کوئی حیثیت نہیں اس نے پور یقین کے لہجے میں جواب دیا میں نے پھر سوالیا نظروں سے اسے دیکھا میں اپنے اللہ تبارک و تعالی کی بات کر رہا ہوں اسے میرے بے گناہ کا پتا ہے مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا اگر نہ ہوا تو میں نے پوچھا جب اس سے مانگا جاتا ہے تو پھر شک میں نہیں پڑتے کہ وہ قبول نہیں کرے گا سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا میں بس اس کے چہرے کو تاکتا ہی رہ گیا اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی میں نے دیکھا ہو تین دن مزید گزر جانے کے بعد اسی دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے آئے تھے وہ اپنے والدین کا ایک لوتا بیٹا تھا ماں کا رو رو کر برا حال تھا لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں تھی وہ مسلسل سمجھا رہا تھا کہ میرے اللہ کے سامنے عرضی رکھی ہے اسے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا لیکن کبھی نہیں دیکھا تھا میرے دل میں اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے شاید اللہ کی محبت ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا تو اس سے ایک دن پہلے ہی ایک واقعہ پیش آیا جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس پر لگایا تھا وہ اپنی بیوی اور ایک لوتے بچے کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ ایک خوفناک حادشہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور بچے کی موت ہو گئی اور اسے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا کافی گھنٹوں میں ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کی موت کی خبر ملی اور اس کی حالت اور بگڑ گئی اسی حالت میں اسے کچھ یاد آیا تو قریب موجود ڈاکٹر کو ویڈیو بنانے کا کہا بار بار اسرار کرنے پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اقرار کیا اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی اس نے ڈاکٹر سے وعدہ کیا کہ وہ یہ ویڈیو پولیس ایسٹیشن لے کر جائے گا شاید بیوی بچے کے مرنے کے بعد اور اپنے حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کو ساتھ لے کر مرنا ہی نہیں چاہتا تھا ادھر ویڈیو پولیس ایسٹیشن پہنچی ادھر وہ مر گیا آج عدالت میں اس کی پیشی تھی عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا اس لیے اسے باعزت بری کر دیا گیا میں کمرہ یہ عدالت میں کھڑا گم شم سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک وطالہ بندوں کی جو صحیح مانوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں ان کی کیسے مدد کر سکتا ہے ان کی ہتھ کڑیاں کھول دی گئی تھی مار ہوتے ہوئے اس سے لپٹ گئی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے شاید اسی وجہ سے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اسی طرح سے ان کی مدد کی جس کا کسی کو وحم و گمان بھی نہیں تھا پیارے دوستو بے شک اللہ تبارک وطالہ بڑا بے نیاز ہے اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اس کی سزا آپ کو خود بھگتنی پڑے گی اگر آپ کسی بے گناہ انسان پر کوئی الزام لگاتے ہیں چاہے وہ کہے لیکن یاد رکھئے گا کہ روز محشر میں جب اللہ کی عدالت لگے گی تو اس میں اپنا مددہ بیان کرے گا اس میں وہ اپنی بے گناہ ہی بیان کرے گا اور بے شک اللہ تبارک وطالہ خوب جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اور آپ کا یہ ظلم آپ کی یہ زیادتی آپ کے گلے پڑے گی اس دنیا میں تو آپ اس کا مدعوہ کر سکتے ہیں لیکن روز قیامت روز محشر آپ اس کو چھپا نہیں سکتے بے شک ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جو چاہے کچھ بھی ہو ہمارا دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا چاہیے اور اگر کچھ گلتی خطا ہو بھی جائے تو اس کا الزام کسی دوسرے پر نہیں ڈالنا چاہیے اور دوستو اسلام میں جتنی تاقید کے ساتھ انسان کے قتل کی حرمت کو بیان کیا گیا اگر آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے کہ افسوس کہ معمولی باتوں پر نہ حق قتل کر دیے جاتے ہیں اور باز مسلمان اس جرم کا ارتقاب بھی دین کی خدمت سمجھتے ہیں حالانکہ قرآن و احادیث میں کسی بھی انسان کو نہ حق قتل کرنے پر ایسی سخت وعیدیں بیان کی گئی جو کسی اور جرم پر بیان نہیں کی گئی اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی انسان کو نہ حق قتل کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے بلکہ بعض علماء نے سورہ نشا کی روشنی میں فرمایا کہ کسی مسلمان کو نہ حق قتل کرنے والا ملت اسلامیہ سے ہی نکل جاتا ہے حضور اقرب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کو نہ حق قتل کرنے پر بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہے اور امت کو اس سنگین گناہ سے باز رہنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے حجت الویدہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے خون تمہارے مال تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے ایسی حرمت رکھتی ہے جیسے تمہارے اس مہنے یعنی زلحجہ میں تمہارے اس شہر مکہ مکرمہ اور تمہارے اس دن کی حرمت ہے تم سب اپنے پروردگار سے جا کر ملو گے اور وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں سوال کرے گا لہٰذا میرے بعد پلٹ کر پھر سے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کے گردنیں مارنے لگو بہاوالا صحیح بخاری تو دوستو کبھی بھی غلط الزام لگا کر اسے سزائے موت دلوانا بھی ایک ناحق قتل ہے میرے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے اور ہاں دوستو ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دینِ اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقیں جاریہ ہے اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا